اسلام علیکم ویہورز ویلکم تو ما یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سپیسز کو لینئر الڈیبرا میں سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں симپل سی بات ہے کہ سب سے پہلے و کو کیا ہونا چاہیے ایک سب سےٹ ہونا چاہیے اگر یہ سب سےٹ ہو카ی نہیں ہے تو یہ کب سبسپیس ہوگا اگر اس کی اوپر ویکٹر سپیس وارے دس کے دس اِسیم جو ہے وہ سیٹس فائے ہو اب یعنی کہ وی کو بھی ویکٹر سپیس ہونا چاہیے تو تب یہ ویکٹر سپیس بھی کی سب سپیس بنے گا اب دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس زیرو ویکٹر اور و جو خود ہے یہ دونوں کیا ہوتی ہیں سب سپیس ہو جاتی ہیں و itself نل سپیس کہہ دیں zero are trivial trivial سب سپیس اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی ویکٹر سپیس ہے نا اس کی یہ دو سب سپیس تو مست ہوں گی اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں ان دونوں کو ہم کہتے ہیں trivial سب سپیس اور ان کے علاوہ جو ہوں گی ان کو ہم کہتے ہیں non trivial یا proper سب سپیس اور ایک بات ایک اور بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ every subset is not a vector space ٹھیک ہے یعنی کہ ہر سب سٹ vector space کا وہ vector space نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسا subset vector space کا جو ہے وہ sub space ہوگا جو کہ ان دس کے دس axioms کو satisfy کریں اب یہاں پہ میں بڑا شاٹلی دس axiom لکھتا ہوں جو ہم vector space کے لیے کرتے تھے بڑا ہی میں کوش کروں گا جلدی جلدی لکھوں closed with respect to addition دوسرا تھا ہمارے پاس commotative with respect to addition third تھا ہمارے پاس associative with respect to addition fourth identity with respect to addition five تھا inverse with respect to addition six ہمارے پاس اسے scalar multiplication کہتے ہیں کہ k کوئی number ہم field سے لیں گے و ہم نے ایک number لیا vector space v سے تو k w جو ہے اس کو w کے اندر ہونا چاہیے sorry v کے اندر ہونا چاہیے v کے اندر اور اسی طرح اس میں جو ہمارے پاس ساتھ ون تھا وہ تھا کہ اگر ایک scalar دو vector ہو u plus v تو یہ k u plus k v کی کل ہوتا ہے similarly اگر آپ کے پاس دو scalar اور ایک vector ہو تو یہ k v plus m v کی کل ہوتا ہے اسی طرح آپ کے پاس تھا 9 associative کہہ دیں with respect to یہ u جو ہے یہ آپ کے پاس vector ہے تو یہ 10 اگر کوئی subset ہمارا non empty set satisfy کرتا تو اس کو کہتے تھے vector space ہے اب جو subset لینا w اگر وہ ان 10 properties کو satisfy کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگی ہمارے پاس سب space ہوگی اب ذرا ہم دیکھتے کہ کچھ ہمیں اس میں ایک قسم کی چھوٹ دی گئی ہے اور وہ کیا ہے اس میں جو میں یہاں پہ لکھوں گا 6 property ایسی ہیں جو ان کو ہم hereditary property کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کون کون سی ہیں سامنے آپ کی لکھ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 اس کے بعد جو ہے 7 9 10 ٹھیک ہے یہ 6 properties ان کو ہم کہتے ہیں hereditary property اور ان کا کیا مطلب ہے کہ یہ چونکہ properties vector space b کے اندر ہوتی ہیں تو یہ understood ہے کہ w کے اندر بھی ہوگی اس لیے جب ہم اب کام کریں گے تو ہم صرف پر صرف چار properties کو چیک کریں گے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں we will check کون کون سی 1 4 5 6 ٹھیک ہے ان چار وں سو اب چار properties ہمارے پاس ہیں میں یہاں پہ ان کو mention کر دیتا ہوں 1 4 5 6 اب ایک theorem ہے ہمارے پاس اور وہ ہمیں بڑا سا آسانی دیتا ہے کہ ان میں سے وہ کہتا ہے کہ اگر 2 properties آپ satisfy کروا لے تو آپ کو چار کی کرنے کی ضرورت نے 2 property کی ضرورت اور وہ کون سی ہے اگر آپ 1 کو satisfy کراتے ہیں اور 6 کو satisfy کراتے میں یہاں پہ لکھتے ہوں theorem کہتا ہے کہ آپ کا subset ہے وہ subspace کب بنے گا اگر closed ہو with respect to addition یعنی کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ u v جو ہے یہ vector v کو بلانگ کر رہے ہیں vector space v کو تو ان کا جو sum ہے وہ بھی اس کو بلانگ کر نا چاہے اور اسی طرح جو ہے closed with respect to scalar multiplication ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ آپ دو property satisfy کرا دیں تو چار کی ضرورت نہیں ہے اب 4 اور 5 اس میں کیسے ہو جاتی ہے فرض کریں یہ k میں نے ایک field سے element لیا ہے کو scalar دیا ہے v میرا vector ہے تو اگر میرا k v جو ہے ٹھیک ہے یہ v کے اندر آ جاتا ہے تو پھر یہ کیا ہوتی ہے closed under scalar multiplication اب دو ہم نے سیٹسفائی کرانی ہے چار کی ضرورت ہے نہیں اب دو کون کون سی ہیں اگر 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 اس میں جو دو ہیں وہ پہلی ہے ہمارے پاس زیادہ کام ہے دو چیزیں ہم سے چیک نہیں ہوتی ہم اس کو ون سٹیپ میں لے کے آ سکتے ہیں اور وہ کیسے لے کے آئیں گے آپ اس سٹیٹسفائی کرا دیں کہ ایل فا یو پلاس بیٹا وی یہ دبل یو کے اندر ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ سب سپیس ہوگی یعنی کہ ہمارے پاس صرف ایک ٹیسٹ بچ گیا ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں ون سٹیپ سب گروپ ٹیسٹ اچھا اب اس میں دو اکی لیٹ وی اکیل ٹو زیرو تو یہاں سے کیا ہو جائے آپ کے پاس ایل فا یو بلانگ کرے گا ڈبل یو کو یہ آپ نے دیکھ لی دوسری سٹیسفائی ہو گئی اسی طرح لیٹ اکی یہاں پہ آپ کر دیں ایل فا ایس اکیل ٹو بیٹا ایس اکیل دونوں کی ویلی ون ون لے لیں تو یہ بن جائے گا یہ بھی اس میں کنٹین کر دائے گا ملب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر یہ والی پراپرٹی اگر ہم سب سپیس کی سیٹسفائی کروا دیں ایک ہی تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی سب سپیس ہوگی یہاں سے ایک ملٹیپلیکیشن کریں پھر دو کو ہم ایک کے اندر لے یہ ہمارے پاس فائنل ہے سب سے آسان ہے اور ایک ہی سٹیپ میں آپ چیک کریں کہ کوئی بھی سب سیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اب ہم اس کی اگزیمپل کی جانے موگ کریں جلدی جلدی پہلی اگزیمپل ہمارے پاس وہ ہے زیرو ٹھیک ہے زیرو سب سپیس یہ لاس لیکچر میں میں نے آپ بتا تھا کہ یہ ویکٹر سپیس بھی ہوتی ہے چونکہ ویکٹر سپیس کی کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتی اس لئے یہ کیا ہوگی سب سپیس ہوگی اور یہ ہر کی سب سپیس ہوگی جس کو ہم نون ٹری اوریجن ٹھیک ہے لائنس تو اوریجن آر سب سپیس آر آر سکی آر آر ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے خرض کریں یہ آپ کے پاس آر تو یہ آپ کے پاس ڈبل یو ہے اب اس کی اوپر آپ دو ویکٹر لے لیں یو بھی لے لیں وی بھی لے لیں اور ان کو آپ بے شخص سم کریں گے تو یہ کیا ہوگا و سے بلانگ کرے اس ہی طرح ہے آپ کوئی بھی ویکٹر لے لیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا چلیں تھوڑا سکو ٹرائی سکتے ہیں کے یو بھی اسی ویکٹر سپیس و میں ہوگا تو کہ یو بھی اس کو بلانگ کرے گا تو یہ کہنے کہ یہ مطلب ہے کہ جو لائنز اوریجن میں اسے وہ سب سپیس ہوتی ہیں آر سکیر اور آر کیو کی میں یہاں پہ بڑا شارٹ شارٹ لکھتے ہوں کہ سب سپیس آف آر سکیر اور سب سپیس آف آر کیو کیا کیا ہوں گی اس میں جو ہے پہلی ہے آپ کے پاس زیرو دونوں کی ہوگی میں پہلے بتایا سب میں ہے اسی طرح لائنز ٹھیک ہے لائنز رو اوریجن جس کی سب سپیس ہوگی اسی طرح لائنز رو اوریجن اس کی بھی سب سپیس ہوگی اور اس کی آر سکیر خود بھی سب سپیس ہوگی اس میں تھوڑا اضافہ ہے کہ اگر آر کیو کی آپ بات کریں تو جو پلینز رو اوریجن ہے وہ بھی کیا ہوں گی سب سپیس ہوگی اور آر کیو بھی کیا ہوگا سب سپیس ہوگا تو یہ میں آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں پلینز والا پورشن ہی آپ سیٹ سائی کروانا ہے تو یہ سب سپیس ہمارے پاس اگزمپل ہیں اسی طرح جو ہے ایک کاؤنٹر ایگزمپل ہم لیں گے کہ جب پہلے ہم سب سپیس سپیس جو وہ سب سپیس نہیں بناتی تو اسی طرح اگر آپ میٹریس لے لیتے ہیں فرز کریں سمیٹرک میٹرکس آپ نے لیا ہے میٹرک میٹریس ایم اور یہ کیا ہے آپ کے پاس این کر اگر کوئی سمیٹرک میٹرکس ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کلوز ہوتا ہے بھی اور سکیلر ملٹیپلی کیشن کے لانگ کیا ہوتا ہے کلوز ہوتا ہے یعنی کوئی بھی آپ سمیٹرک میٹرکس لیں گے دو سمیٹرک میٹرکس کا سمیٹرک میٹرکس ہوتا ہے اور ان کے ساتھ اگر کسی سکیلر کو ملٹیپلائی کر دیں تاب بھی اس پہ کوئی فارق نہیں پڑتا تو یہ آپ چھوٹا سا میٹرکس 2 x 2 کا بھی لیا کہ اس کو ساتیس فائی کروا سکتے ہیں similarly یہاں پہ آپ نے دیکھ نا ہے اپ پر ٹھیک ہے ٹرائنگولر میٹرکس اپ پر ٹرائنگولر اور لور ٹرائنگولر اسی طرح جو ہے آپ کے پاس ڈائی جنا یہ سارے کیا ہوتے ہیں یہ سب سپیس ہے ٹھیک ہے یہ سارے کی سارے کیا ہے سب سپیس ہیں کس کی آپ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز آپ نے یاد رکھ نہیں ہے فرض کریں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ set اگر w آپ لے لیں کو invertible matrix let w is invertible اب invertible کے بارے میں ہم نے تیل سے discuss کر چکے ہیں کہ پیچھ ایک lecture بھی ہے میرا کہ جس کا inverse exist کرتا ہوا invertible ہوتا ہے اب میں اس کے دو سمجھ لیں کہ لیتا ہوں sub set یعنی کہ one two two five اور اسی طرح ایک میں w لے لیتا ہوں یا w لے لیتا ہوں یہ ہے minus one two minus two five اب یہ بھی invertible یہ بھی invertible اچھا میں ان کو جمع کرتا ہوں u plus v تو کیا ہوگا corresponding ہر کو ایک دوسرے میں جمع ہوتا ہے zero zero اور four ten اب یہاں پہ دیکھیں یہ invertible نہیں ہے یہ singular یہ invertible نہیں ہے مطلب کیا ہے کہ یہ w کو belong نہیں کرتا تو یہ ہماری subspace نہیں ہوگا یہ case ہے invertible اور اس طرح کے matrices آ جائے جو خود تو invertible ہے لیکن ان کا sum جو ہے وہ invertible نہیں ہے تو یہ subspace نہیں ہوگا اچھا اس کے علاوہ جو ہے بڑی اہم چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کے پاس جو set ریشنل نمبر سے لیتے ایکس وائی ہم نے کیوں سے لے لیا اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری فیلڈ ہوتی ہے وہ یا تو ریال نمبر یا کمپلیکس میں تو ریال میں ریشنل بھی ہوتے میں کیا کرتا ہوں تو انڈر رووٹ 3 جو ہے یہ دونوں نمبر میں اپنی فیلڈ سے لے لیتا ہوں تو یہاں پہ میں الفہ x اور اس کو y کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تا کہ آپ کو سمجھ جائے کیوں میں سے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں الفہ روٹ 2 ہم نے لیا اور بیٹا روٹ 3 لیا اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ irrational 2 کا sum کا irrational بھی irrational ہی ہوتا تو تو یہ تو q کو belong نہیں کریں گے تو q ہمارے پان subspace نہیں ہے similarly اگر q prime دیکھا جائے set of irrational number تو یہ بھی subspace is not a subspace یہ اب subspace کیوں نہیں ہے بھائی اس میں بھی ہم ویسے دیکھ لیٹ کرتے ہیں تو irrational ہم لیتے ہیں اس میں تو لے سکتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ میں نے field سے دو number لینے ہے تو میں وہی دو number پھر سے چوز کر لیتا ہوں اب ان کو ذرا پھر سے یہ بھلا فارمولہ لگائیں یعنی یہ subspace test ہے یہ لگا دیتے under root 2 plus 3 is equal to 2 plus 3 is equal to 5 which does not to irrational number 5 تو irrational نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ثابت ہو گیا کہ جو ہمارے پاس q prime ہے set of irrational number ہے وہ بھی جو ہے subspace نہیں ہے اچھا اب میں بڑا shortly move کروں گا آخری دو منٹ ہیں اس میں کچھ شام نے discuss کرنا ہے اس کی results اور پہلا results جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو intersection of two subspaces is also subspace پکی بات ہے کہ intersection جو subspaces کا ہوگا وہ subspace ہوگا دوسری بات union of two subspaces may not subspace اچھا یہ لازمی نہیں ہے کہ union ہے وہ بھی subspace ہو یہ نہیں بھی ہو سکتا ہوگا ہوگا کب یہ اس وقت ہوگا when یعنی union of two subspaces is a subspace if and only if اگر اگر آپ کے پاس ایک subspace دوسری میں contain کریں ہوگی ہوگی تو تب یہ ہوگا ایک بڑی چھوٹ اسی definition direct sum یعنی اس کے اندر common صرف کیا ہو zero space ہو تو پھر ہم کیا کہتے تھے یہ دو subspace تھی ویکٹر سپیس بی کی تو ان کا sum جو ہے یہ دیریکٹ sum اور اس کو کیسے زائر کرتے ہیں یہ سرکل اس کو کر دیتے ہیں یہ اس کو شروع کرتے ہیں یہ direct sum ہے سب سپیس یو کا سب سپیس وی کا اور condition کیا ہے اس کے برابر ہو تو یہاں سے ایک میں آخری result لکھوں گا sum of two subspaces is also subspace اچھا subspace کے اوپر اس سے زیادہ example بھی ہیں لیکن چونکہ lecture کافی length ہی ہو گیا میں اس کو یہ پر stop کر رہا ہوں انشاء اللہ ملیں کے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے